بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل میں خوشان دید ناظرین آج آپ کے لئے میں انتہائی خوفناک زن سے نکھیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں وہ ایک سر ترین رات تھی دسمبر کا مہینہ تھا لہٰذا سردی اپنے اروج پر تھی گاؤں میں لوگ جلد ہی سو جاتے تھے اسی لئے سر شام ہی سب لوگ اپنے بستروں میں تبکے ہوئے تھے شانگر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا بس یہاں جند ہی گھر تھے ان گھروں میں ایک گھر اسکر علی کا تھا اس گھر کے مقیم بھی دیگر لوگوں کی طرح سر شام ہی کمروں میں بند ہو جاتے کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے اور کچھ بیدار تھے کچھ دیر باتیں ہوتی رہیں یہ ایک کھلا ہوا لون تھا آگ کا علاؤ دہک رہا تھا اس کے گرد چند نفوس موجود تھے جو آگ تاپ رہے تھے مگر آگ کی تپش بھی سردی کی شدت کم کرنے میں ناکام تھی گاؤں میں تو سردی ویسے بھی زیادہ ہوتی ہے بنسبت شہر کے نیند آ رہی ہے میں تو سونے جا رہا ہوں سب سے پہلے اسکر علی کے کزن اٹھے اور ایک ایک کر کے باقی سب بھی اٹھ گئے اسکر علی کو سب ہی لوگ بابا جی کہتے تھے بابا جی نے دوبارہ ہکہ تازہ کیا اور وہ لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے پاس ہی کلھاڑی پڑی تھی جس سے ان لوگوں نے کچھ دیر قبل آگ کے لیے لکڑیاں کاتے تھیں انہوں نے یوں ہی کلھاڑی بھی اٹھا لی ویسے بھی ان دنوں آسیب وغیرہ عام ہوتے تھے سو عام آدمی بھی کوئی نہ کوئی ہتھیار ہمراہ رکھتے تھے اس وقت آتشی ہتھیار زیادہ عام نہیں تھے لہٰذا تلوار کلھاڑی اور چاکو وغیرہ ہی عام ہتھیار تھے جن سے نہ صرف روز مرہ کے کام لیے جاتے بلکہ دیگر کاموں میں بھی استعمال ہوتے خیر بابا جی اٹھے اور اپنے کمرے کی چانب چانے لگے گھر کافی کشادہ تھا لائن میں چار کمرے تھے بائیں جانب دروازہ تھا اور دروازے سے قدرے ہٹ کر ایک غسل خانہ تھا دائیں دیوار کے ساتھ دالان تھا لگ بھگ ڈیٹ دو کنال کا سہن تھا اور سہن میں تین درخت تھے ایک جامن کا ایک نیم کا اور ایک لسوڑے کا جب لسوڑے قدرے پک جاتے تو عورتیں ان کا آچار ڈال دیں اور ان کے بارے میں ایک محاورہ بھی تھا جس سے لسوڑوں کی اہمیت خاصی بڑھ گئی تھی خیر آوائل دنوں کا چاند دھند کے اکب پنہا تھا درخت دم سادھے کھڑے تھے ان پر کسی دیو کا گمان ہوتا تھا ماحول پر ایک پرسرار سی خاموشی چھائی ہوئی تھی بابا جی چلنے لگے ان کا رخ آخری کمرے کی طرف تھا یکا یک ہوا کی سرسراہت بڑھ گئی حصے میں موجود انگاروں پر جمی راکھ اڑنے لگی اور انگاریں دیکھنے لگے بابا جی نے یوں ہی درختوں کی جانب دیکھا اور تھٹک کر رہ گئے جامن اور لسوڑے کے پیڑ کے درمیان ایک ہیولہ موجود تھا گھر کا کوئی فرد ہوگا انہوں نے سوچا اور قریب تھا کہ یہ آگے بھڑ جاتے جو ان کی چھٹی حص بیدار نہ ہوتی ان کی چھٹی حص چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ کوئی انسان نہیں ہے ان کے قدم بے اختیار اس ہیولہ کی جانب اٹھنے لگے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کوئی عورت تھی وہ ان کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھی ہوئی تھی عام عورتوں کی طرح اس نے بھی دپٹا اڑھا ہوا تھا کون ہو تم؟ بابا جی نے دبنگ لہجے میں دریافت کیا سایہ جوابن خاموش رہا میں نے پوچھا کون ہو تم؟ بابا جی مزید قریب ہوئے تو سایہ نے گردن ترچی کر کے دیکھا اس کی آنکھیں اندھیرے میں انگاروں کی مانت چمک رہی تھی سایہ ایک دم مڑا اور لسوڑے کے درخت پر چڑھنے لگا بابا جی نے حکا وہیں چھوڑا اور آیت القرصی کی باعواز بلند تلاوت کرتے ہوئے اس پر پیچھے چڑھنے لگے شاخیں اگرچہ تیڑی میڑی تھی مگر بابا جی بنا دشواری کے سایہ کے قریب پہنچ گئے بابا جی کے موہ سے اللہ اکبر کا فلک شگاف نعرہ تکبیر بلند ہوا اسی لمحے برک رفتاری سے انہوں نے کلہڑی فضاء میں لہرائی کلہڑی کی تیز دھار چاند کی مدھم روشنی میں چمکی اور پھر چشم زدن میں وہ سایہ کی تانگ پر لگی اس کے حلق سے ایک دردناک چیخ نکلی اور سایہ فضاء میں اٹھنے لگا ہائے میری تانگ کٹ گئی ہائے میں مر گئی سایہ کے موہ سے بے اختیار نکلا اور وہ وہیں فضاء میں غائب ہو گیا وہ 22 دسمبر کی سرد اور طویل رات تھی حمزہ اپنے جیکی پر سوار منزل کی جانے بروا دوا تھا سڑکتا حد نگاہ ویران تھی قریب کوئی آبادی بھی نہیں تھی یہ ویران علاقہ تھا جیکی کے خدموں کی ٹاپیں خاموشی کے سمندر میں ارتاش برپا کر رہی تھی جیکی حمزہ کے ایک سفید اور خوبصورت کھوڑے کا نام تھا حمزہ 35 سالہ شخص تھا اس کا جسم صحت مند تھا یہ مضبوط اور نڈر انسان تھا اگر نڈر نہ ہوتا تو رات کے اس پہر اس انسان علاقے میں اکیلا سفر نہ کر رہا ہوتا وہ خطروں سے ٹکرانے کا شوقین تھا یوں تو ایسے ویران اور سنسان علاقوں میں ڈاکو وغیرہ گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں مگر حمزہ کا کئی بار ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا تھا اس نے کئی بار ان کے دانت گھٹے کیے بڑے بڑے نامی گرامی ڈاکو اس کا نام سن کر گھبرا جاتے اب بھی اس کی خالہ کے بیٹے تو تکیم کی شادی تھی اس کے والدین اور دیگر بہن بھائی صبح ہی چھکڑے پر روانہ ہو گئے اسے تو کچھ ضروری کام پڑ گیا سو وہ رک گیا کہ میں شام کو آؤں گا مگر بھائی راستہ خراب ہے اس کا چھوٹا بھائی اسے کہنے لگا کہنے لگا راستہ تو خراب ہے مگر میں کسی طرح آ جاؤں گا اس کی امی بھی بہت متفقر تھی مگر اس نے سب کو تسلی دی خیر یہ لوگ تو چلے گئے کافی متذبذب تھے مگر حمزہ سنسان راستوں پر اپنا سفید گھوڑا دڑانے کے خیال سے ہی خوش ہوا جا رہا تھا ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد وہ بھی نکل پڑا دراصل اسے نمبردار سے کچھ پیسے لینے تھے جن کا نمبردار نے شام کا وعدہ کیا تھا وہ سارا دن آوارہ گردی کرتا رہا شام کو چہدری کی طرف گیا نمبردار نے اسے پچاس روپے دیئے اور کہا کہ باقی بعد میں ملیں گے خیر اس نے جیکی کو چارہ وغیرہ کھلایا اور رخت سفر باندھ لیا جب وہ روانہ ہوا تو سورج گروب ہو رہا تھا افق پر لالی چھائی ہوئی تھی ہر منظر پر دھوند غالب تھی اسے سفر کرتے ہوئے تقریباً تین گھنٹے ہو رہی تھی یہ جنگلی علاقہ تھا اگرچہ پورے چاند کی رات تھی مگر چاند بھی دھوند کے اقب میں چھپا ہوا تھا دفاتن جیکی نے اپنی اگلی دو ٹانگیں اوپر اٹھائیں اور چیخنے لگا حمزہ نے لگام تو کھینچی مگر جیکی نے اپنے قدم مضبوطی سے سڑک پر جمع رکھے تھے کیا ہوا جیکی آگے پڑھو حمزہ نے پیار سے اس کی گردن کے لمبے لمبے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور پھر لگام کھینچی مگر جیکی نے اپنے مضبوط قدم سڑک پر جمع رکھے تھے اب وہ مو سے آوازیں تو نکال رہا تھا مگر ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا حمزہ جھنجلا کر نیچے اترا اور گھوڑے کی گردن سہلانے لگا اتنے میں حمزہ کی نظر کسی چمکتی ہوئی چیز پر پڑی اس نے ٹارچ جلا کر دیکھا یہ کوئی ہار تھا یہ ہار اٹھا کر اس کا جائزہ لینے لگا حمزہ کی آنکھوں میں ستائش امڑ آئی ہار بہت ہی خوبصورت تھا اور بے حد قیمتی تھا یہ سرخ یاکوت سے بنا ہوا تھا کہیں کہیں سب زمڑ بھی جلملا رہے تھے اس نے ہار گلے میں پہن لیا اس کا خیال تھا کہ وہ واپسی پر اسی جگہ پر ہار رکھ دے گا مگر اسے پتا نہیں تھا کہ اس کی نوبت ہی نہیں آئی وہ پھر گھوڑے پر سوار ہوا اس بار جیکی خاموشی سے چل پڑا کچھ وقت تو آرام سے گزرا پھر اسے محسوس ہوا کہ اس کے گلے میں موجود ہار کا وزن بھڑ گیا ہے ہار کا وزن واقعی غیر معمولی طور پر بھڑ گیا تھا پتا نہیں عورتیں خوشی خوشی اتنا وزن کیسے لات دیتی ہیں اس نے سوچتے ہوئے ہار اتانا چاہا مگر ہار اس کے ہاتھ سے پھسل گیا اس نے دوبارہ ہار پکڑا اور گلے سے اتار لیا اسے ہاتھ میں سرسراہت سی محسوس ہوئی اس نے اس درابی انداز میں ہار ایک چھٹکے سے نیچے پھینکا یکتم ہی اس نے ٹارچ روشن کی اور ششتر رہ گیا ایک چمکدار سیاہ ناغ پھن پھیلائے رینگ رہا تھا وہ خوف سے اپنی چکے چم کر رہ گیا ناغ نے کنڈلی ماری اور اپنا پھن پھیلائے دو شاخہ زبان کی نمائش کرنے لگا مارے ڈر کے حمزہ کانپنے لگا اسے اپنے جسم پر چونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہوئیں اس کے دیکھتے ہی دیکھتے ناک قریبی کھیت میں غائب ہو گیا حمزہ جو حیرت سے موں کھولے کھڑا تھا یکا یک اس نے ٹارچ آف کر کے جیب میں رکھی اور گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑے کو ایڑ لگائی اور سر پر دوڑتا ہوا چلا گیا اب وہ قدرے کم ویران علاقے سے گزر رہا تھا ایک ڈیٹھ گھنٹے میں کوئی نہ کوئی بستی دکھائی دے جاتی تھی اس کا اندازہ اسے پہلے سے تھا کہ وہ پہلے کئی بار اس علاقے سے گزرتا تھا مگر اچانک اسے کوئی آواز آئی اس نے لگام دھیلی چھوڑی جیکی رک گیا حمزہ نے آواز کان پر لگا دیئے یہ کسی کی سسکیوں کی آواز تھی جو ہوا کے دوش پر تہرتی ہوئی اس تک پہنچی تھی اس نے اپنے گھوڑے کا رخ آواز کی طرف موڑا گھوڑا چپ چاپ چلتا رہا آواز اب پوری واضح تھی مگر گھوڑا ایک دم بدکا ہوا تھا حمزہ نے اسے وہاں جانے پر مجبور کر دیا سسکیاں نسبانی تھی مگر وہ سناٹے میں رہ گیا تھا وہ ایک شیر تھا اور اس کے مو سے انسانی سسکیاں سن کر وہ لرز اٹھا اوف میرے خدایا وہ بڑھ بڑھایا حیران نہ ہو میرے مو سے یہ نسوانی سسکیاں اس لیے آ رہی ہیں کہ آج صبح میں نے ایک لڑکی کا شکار کیا تھا اور اب اب تمہاری باری ہے شیر اسے تسلی دیتے ہوئے آخر میں گھر آیا تو حمزہ پوری چاند سے لرز گیا شیر کی آنکھوں میں اسے لہو کا دریا ہلکورے لیتا محسوس ہوا خون اس کی رگوں میں منچمد ہو گیا جیکی یک دم ڈر کر بدکا اس کا رخ سڑک کی چانب ہو گیا وہ بھاگتا ہی چلا جا رہا تھا کافی دیر کے بعد حمزہ کے حواس بحال ہوئے اس نے گھوڑے کی لگام کھینچی تو وہ مزید بھاگنے لگا یک دم قریب سے پھر ایک آواز آئی ایک لڑکی بچاؤ بچاؤ کا شور کر رہی تھی یہ آواز کہیں قریب سے ہی آ رہی تھی پھر سامنے سے ایک لڑکی نمودار ہوئی اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ تیز رفتاری سے بھاگ رہی تھی اس نے حمزہ کو دیکھا اور کہا خدا کے لیے مجھے بچا لو وہ شیر مجھے کھا جائے گا وہ آس بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی وہ اس کے مزید قریب آئی حمزہ کی نظر لڑکی کے پاؤں پر پڑی اس کے تو ہوش اڑ گئے لڑکی کے الٹے پاؤں دیکھ کر حمزہ نے ایک بار پھر گھوڑا دڑایا اور توتکم کے گھر جا کر ہی سانس لیا گھر پہنچ کر اس نے اپنے گھر والوں کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا مگر آج بھی جب وہ یہ واقعہ یاد کرتا ہے تو رات کو سفر کرنے سے توبہ کرتا ہے ایک اور واقعہ سن لیجئے بطول ایک دھان پانسی مگر مضبوط آساب کی مالک تھی اس زمانے میں معفوق الفطرت واقعات ہوتے تھے اس دن بطول گھر پر اکیلی تھی بطول کا گھر ایک چھوٹے سے قسمے میں واقع تھا اس وقت مکان کافی کشادہ تھے وہ سہن میں اپنے ڈیٹھ سالہ بچے کو جھولے میں سلا رہی تھی ان کی ساس تو اپنے رشتداروں کے گھر گئی ہوئی تھی دفاتن اسے پیاس محسوس ہوئی گاؤں سے کچھ دور گواں تھا اس وقت گھر میں پانی نہیں تھا اس نے بچے کو جھولے میں ڈالا اور کہا کہ میں پانی لے آتی ہوں ابھی وہ بچے کو جھولے میں چھوڑ کر دروازے کے پاس گئی ہی تھی کہ اس کی نند کی آواز آئی تم پانی لے آؤ بچے کو جھولا میں دیتی ہوں یہ آواز پاس ہی اُبھری تھی اس آواز نے بطول کو سن کر دیا میں نے کہا بطول تم پانی لے آؤ میں بچے کے پاس ہونا تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آواز دوبارہ اُبھری تو بطول میں بولنے کی سکت نہیں رہی گھر میں کوئی نہیں تھا پھر نند کی آواز میں یہ کون بول رہا تھا اس نے یہ واقعہ من و ان اپنی ساس کو سنا دیا ساس نے کہا چھوٹے بچوں کے پاس اکثر جن آ جاتے ہیں آئندہ تم گھر میں اکیلی نہ رہنا اور بچے کو کسی صورت اکیلی نہ چھوڑنا ایک اور واقعہ ہے گرمیوں کی دوپہر طویل تھی سبھی لوگ ہب سے تنگ تھے انہیں بھی گرمی نے زیادہ ستایا تو عمران سونے کے ارادے سے اندر کمرے میں چلا گیا سامنے چار پائی پر اس کی بہن سادیا سو رہی تھی وہ بھی اسی چار پائی پر بیچ گیا پھر اس نے سوچا کہ باہر نیم کے درخت کے نیچے تھوڑی ہوا ہوگی اس وقت بجلی کی سہالت تو تھی نہیں اس نے سوچا کہ نیم کے درخت کے نیچے سو جاتا ہوں اس کی گھنی چھاؤں میں چار پائیاں بچی ہوئی تھی اور یہاں اکثر خواتین بیٹھتی تھی عمران جب باہر گیا تو دیکھا اس کی بہن وہاں بیٹھی ہے اپنی بہن کو دیکھ کر وہ بری طرح چونک گئے وہ تیزی سے اندر کی طرف پلتے یہ تھے کچھ سچے پرسرار واقعات ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ان میں سے کون سا واقعہ سب سے اچھا لگا اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کی کسی دوست رشتدار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے